نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدیر روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کرسمس کے رنگ محبتوں کے سنگ کولم نگار ہے ڈاکٹر سغرا صدف اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org یہ خطہ جس کے ہم وارث ہیں دنیا کی عظیم تہذیبوں اور مذاہب کا مسکن رہنے کے باعث ثقافت کی عالی قدروں کا امین ہے اسی لئے ہمارے مذہبی تہوار بھی ثقافتی رنگوں میں رنگیں ہوئے ہیں یوں وہ صرف مقصود ثقائت کی پیروی کرنے والوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ ہمہ گیر شکل اختیار کر کے سب کو دائرے میں سمیٹ لیتے ہیں 20 دسمبر سے کرسمس کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں خوشی اس بات کی ہے کہ اس بار یہ تقریبات مسلم شخصیات اور تنظیموں کی طرف سے منقد ہو رہی ہیں قیام پاکستان کے بعد بھی تمام قومیتیں ایک دوسرے کے تہواروں میں برس چڑھ کر حصہ لیتی اور خوشیاں بکھیرتی تھی پھر کسی جادوگر نے ہمارے پانیوں میں زہر ملا دیا تو فضائے محبت کے گیتوں کی بجائے نفرت کے ناروں سے آلودہ ہو گئیں صد شکر کہ ہم نے دوبارہ محبت کی راہ گزر پر سفر آغاز کر دیا ہے سندس فاؤنڈیشن اور پلاک کے تعاون سے کرسمس کا رنگہ رنگ پروگرام بہت سے مایوس دلوں میں امید کی کرن روشن کر گیا شہر کی مطبر علمی اور ثقافتی شخصیات کی شرکت اور بچوں کی امدہ پرفارمنس نے اس پروگرام کو یادگار بنا دیا یاسین احمد، آصف افان، خالد عباس ڈار نے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو خوش آمدیت کہا اور تارک تافو نے خوبصورت نغمے گائے محفل سما کی شروعات میں جب قوال پارٹی نے نصرت فتح علی خان کی گائی ہوئی اللہ ہو والی شہر اعفاق قوالی شروع کی تو ہال میں موجود ہر نوجوان لڑکی اور لڑکا نہ صرف ساتھ ورد کر رہا تھا بلکہ ایک عجیب تقدس اور سرشاری کا اظہار بھی کر رہا تھا پروگرام کا حاصل سہیل وڑائچ کی مختصر تقریر تھی جس کا لبے لباب یہ تھا کہ ہمیں آپسی محبت کی ضرورت پر لیکچر دینے کی بجائے عملی طور پر اس کا آغاز کرنا چاہیے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کرسمس کے موقع پر دوستوں کے گھر کیک بھیجنا شروع کر دیں میں نے پروگرام میں اس پر عمل کا عیادہ کیا اور آج گھر میں کرسمس سٹری رکھا کچھ دوستوں کو کیک بھیجا اور آج ووٹس ایپ پر میسج بھی کر رہی ہوں یقین کیجئے اس سے میرے ایمان میں کمی نہیں مضبوطی ہوئی ہے اہل کتاب میں ایک خاص قربت موجود ہے دیکھا جائے تو ہر مذہب کے پیروکاروں میں بہت سے اشتراکات ہیں جو انسانیت سے انسیت کی علامت ہیں یہ سرزمین روحانی لہروں کے حسار میں ہے اسے نفرت کی دھند زیادہ دیر میلہ نہیں کر سکتی محبت کی طاقتور دھوپ سب آلائشیں جلا کر خاکستر کر سکتی ہے ہمیں لا اقراحہ فدین پر عمل کرتے ہوئے دیگر قومیتوں جو کم تعداد میں ہیں کہ آزادی اور خوشی سے زندگی گزاننے میں مدد کرنی چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کیلئے اپنی مسجد میں جگہ بنائی ہماری آنکھوں دلوں اور احساس میں ان کے لئے احترام کا جذبہ دکھائی دینا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غریبوں اور بے سہاروں کی مددگار بن کر اس دنیا میں آئے انہوں نے وقت کی جابر قوتوں کو للکارا پچھارا اور انسان کا وقار بلند کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی قسم کھاتے ہیں تو ان کے پیروکاروں سے فاصلہ کیوں پلاک میں ہی چند دن پہلے ڈاکٹر سیمسن تاریخ کے کولموں کے مجموعے شمہ جلتی رہے گی کی تقریب رونمائی بھی کرسمس کی تقریبات کا ہی پروگرام تھا جس کی صدارت ہر دل عزیز شائر اور دانشورد ڈاکٹر کمل فیروز نے کی ڈاکٹر کمل فیروز مسیحی مذہب کے پیروکار ہیں اور لاہور کی محفلوں کی جان ہیں انہیں سرکار نے تمغہ امتیاز نایت کیا اور لاہوریوں نے تمغہ محبت ڈاکٹر سیمسن تاریخ امریکہ میں مقیم ہیں لیکن ان کی فکر میں بدن کی محبتیں سمائی ہوئی ہیں ان کے کولموں میں پاکستان کی ترقی اور شہریوں کے حقوق کی گونچ سنائی دیتی ہے مسیحی برادری کو درپیش مسائل کا بھی تذکرہ ہے ضروری ہے کہ مسیحی نوجوان ملازمت کے حوالے سے خود کو مخصوص چوبوں تک محدود نہ رکھیں اور نہ ہی سرکاری استحرات میں ایسا متصبانہ رویہ ظاہر کیا جائے حکومت مستحق ذہین بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرے تاکہ انہیں ترقی کے دھارے میں شامل کیا جا سکے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے